السلام علیکم شہادت نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ریا چوہتری بولیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں ایبٹ آباد سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار بطور میڈیا کے عنوان سے پریس کلب ایبٹ آباد میں ایف آئی اے سائبر کرائم کنٹرول سیل کے اسسٹن ڈائیکٹر آصف نواز انسپیکٹر خرشید عالم اور محسن صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ایبٹ آباد سوشل شہادت نیوز نوید اکرم عباسی کی ریپورٹ کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن آتھورٹی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ایبٹ آباد کا ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر احتمام ایبٹ آباد پریس کلب میں سائبر قوانین کی آگاہی اور ذمہ دار میڈیا کی کردار پر سیمینار کہنے کات کیا گیا سیمینار میں ڈیپٹی ڈائیکٹر سائبر ونگ ایبٹ آباد آصف نواز خرشید عالم انسپیکٹر سائبر ونگ انسپیکٹر محسن صدر ایبٹ آباد فریس کلب محمد شاہد چودری جرنرل سیکیٹری سردار شفیق احمد صدر ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ ساکیب خان جرنرل سیکیٹری آتف قیوم نے بھی خطاب کیا اس موقع پر ایبٹ آباد حریپور اور کلندر آباد کے صحافیوں نے شرکت کی پیکا آرڈیننس کے تحت سوشل میڈیا پر جرائم اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے سائبر کرائم ونگ انسپیکٹر کا کہنا تھا انٹرنیٹ فیس بک انسٹرگرام یوٹیوب پر کسی بھی چیز کا غلط استعمال سائبر کرائم ہے جس کا بیکائیکٹ دوہزار سولہ کے تحت مقدمات کا اندراج کیا جاتا ہے کسی بھی شکایت پر ریکارڈ یو ایس اے سے منگوائے ہو جاتا ہے سیکشن 3 کے تحت اکاؤنٹ ایک کرنے کے جرم میں اس کی سزا 3 ماہ اور جرمانہ 50 سزار ہو سکتا ہے کمپیٹر سے ڈیٹا کوپی کرنے یا چرانے پر سزا 6 ماہ اور جرمانہ 1 لاکھ تک ہے معلومات میں مداخلت پر سیکشن 5 ہے سوشل میڈیا پر غلط کام کی تعریف کے کومنٹس کرنے پر سزا 7 سال اور 10 ملین جرمانہ ہے سائبر دیشت گردی پر جیسے کسی کی بم کی اطلاع یا فائرنگ کا خوف پہلانے پر قابل دراندازی جرم اس کی سزا 14 سال ہے کسی الیکٹرونک فروڈ کسی بینک اکاؤنٹ سے پیسے چھرانے کی صورت پر سزا 2 سال اور 10 ملین جرمانہ ہے سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنا کر کسی کو دھمکانے پر سزا 3 سال سزا 5 ملین جرمانہ ہو سکتا ہے اسی طرح غیر ریجسٹر سیمز کی فروغ پر سیکشن سترہ لگائی جاتی ہے سیکشن 20 کے تحت کسی بھی شخص کی تصریر لگانا یا شہرت کو نقصان پہنچانا جھوٹی قبر پھیلانا جرم ہے اس کی سزا 3 سال اور جرمانہ 10 لاکھ ہے اسی طرح خواتیم کی برہانہ تصویر اور ان کو ایڈٹ کرنا سیکشن 21 کے زمرے میں آتا ہے اس کی بے شمار شکایات ہیں اس میں پہلی مرتبہ گرفتاری پر سزا 7 سال اور دوبارہ کرنے پر 10 سال سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے چائلڈ پورنو گرافی سیکشن 22 کے تحت مقدمات ہوتے ہیں اس کی سزا بھی اور جرمانہ ہے ڈپٹی ڈائیکٹر سائیبر کرائم ونگ آصف نواز کا کہنا تھا کہ کسی بھی سائیبر کرائم سے متاثر فوری طور پر رابطہ کریں جس پر فوری کاروائی کی جاتی ہے وہ خاندان کے رد عمل کے خوف پر بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں وہ فوری طور پر سائیبر ونگ سے رابطہ کریں جس پر فوری اسی روز کاروائی ہو سکتی ہے سمینار میں سوالات اور جوابات بھی ہوئے صحافیوں نے سمینار کو مفید قرار دیا